بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں ملے گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چنل میں نئے نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دے دوستو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جو نیوز اور اس کی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ فوری طور پر آپ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے یعنی جو ہی ہم یہاں سے اپنے ویڈیو آن ایر کریں گے وہ پوری آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ کنجوسی کا مظہرہ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ آج میں جو اسامے بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی اتداد میں ہیں اور پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے جو ڈسٹک وائز ہے ان کی تقسیم بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے وہی چیز کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو آج لائک ضرور کرنا ہے اور ہم نے صرف ایک سو کا آج کمٹ جنہی ٹارگٹ رکھا ہے لائک کا تو دوستو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب ملٹری ایکاونٹنٹ جنرل یہ جو ان کے افز میں جو اسامیہ ہیں جن میں پہلے نمبر پر سٹین و ٹیپسٹ کی اسامیہ ہیں چودھوہ گریڈ ہے ایف اے تلیم مانگی گئی ہے اور کمپیوٹر میں یعنی جو اسی الفاظ پرمنٹ کے لحاظ سے یعنی ان کے ٹرائپ ایک سپیڈ مانگی گئی ہے اور ماف کی جگہ شارٹ ہینڈ سپیڈ مانگی گئی ہے اس ساتھ ٹرائپ ایک سپیڈ فارٹی الفاظ پرمنٹ کے لحاظ سے یہ مانگے گئے ہیں ایف اے تلیم رکھی گئی ہے اٹھارہ تا تیس سالس کی ایج لیمٹ ہے اور ایج لیمٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو اپر ایج میں ریلیکس ایشن ہوتی ہے وہ میں نہیں بتا رہا اس میں شامل کر کے نہیں بتا رہا چودہ اسامیہ ٹوٹل میرڈ پر ہیں پنجاب میں ساتھ ہیں سیند میں تین ہیں اسی طرح کے پی کے میں دو ہیں اور گیگر بستان جو فارٹا میں ایک اسامیہ ہے پھر دوستو اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر کا باروہ گریڈ ہے بی اے مانگی گئی ہے فیریکس میں یا میتیمٹکس میں یا سٹیٹکس میں یا اکنامکس میں اور کم از کم ان کے لیے جو ڈیپریشن پر آور گھنٹے کے لحاظ سے رکھا گیا ہے ہزار ورڈ اور اٹھارہ تہ تیس سالس کی بی ایج دی میں تکی گئی ہے بہتر اسامیہ ہیں پنجاب میں سینتیس ہیں اوپن میرڈ پر پانچ ہیں سیند میں چودہ ہیں اسی طرح کے پی کے میں آٹھ ہیں بلوچستان میں چار ہیں گرگر بستان میں تین اور ازاد جمہو کشمیر میں ایک اسامیہ ہے اس کے بعد دوستو جونر اڈیٹر کے لیے سیکنڈ وی اے مانگی گئی ہے کامرس کے اندر کسی بھی دیکھنے یونیورسٹی سے جو منذور شدہ ہو تو اس کے ساتھ دوستو ٹائپ ایک سپیڈ تیس ورڈ پارمنٹ کے لحاظ سے یہ بھی مانگا گیا ہے کپیور کا لازمان جانتا ہو تو جونر اڈیٹر کا جو گریڈ ہے وہ گیاروہ ہے اٹھارہ تہ تیس سالس کے لیے بھی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور اس کی جو ٹوٹل اسامیہ ہیں جونر اڈیٹر کی وہ دوستو نو سو ساٹھ ٹوٹل اسامیہ ہیں جو میرڈ پر اناسی ہیں پنجاب میں چارتو چوہتر اسامیہ ہیں سندھ میں یعنی سندھ رورل میں ایک سو سولہ سندھ اربن میں بہتر کے پی کے میں ایک سو پانچ بلوچستان میں چوہتر گیگرد بسنیستان یعنی فاٹم میں چالیس اسامیہ ہیں اور آدھا جمہو کشمیر میں جونر اڈیٹر کی بیس اسامیہ ہیں ٹوٹل یہ نو سو ساٹھ اسامیہ ہیں تو یہ ساب ملاک کے جو اسامیہ بنتی ہیں وہ ایک ہزار چونسٹھ اسامیہ ہیں اب دوستو ان کے لیے آپ نے اپلائی کے اس طرح سے کرنا ہے یاد رکھیں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پچیس نومبر دو ہزار انیس ہے اور آپ لوگ انہیں اپلائی کرنا ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ انٹی ایس ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے یعنی انٹی ایس کے ذریعے اپنے پیپر دینا ہے اس ویب سائٹ پر جا کر جو میں نے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے آپ نے وہاں سے ایک فارم ڈاللوڈ کرنا ہے اور ایک چلان فارم چلان فارم جو ہوگا وہ آپ نے ای بی ایل یا ایچ بی ایل یا ایم سی بی کی کسی برانس میں جمع کرا کے اروجنس کے ساتھ لف کرنا ہے فارم کو مکمل فلپ کرنا ہے اور تمام ضروری ڈاکومنٹس ان کے ساتھ لگا کر پچیس نومبر تک آپ لوگ انہیں انٹی ایس ہیڈ کوارٹر نینٹی سیکس سٹریٹ نمبر فور سیکٹر ایچ سلیش آٹ بائی ون اسلام آباد کے ایڈریس پر پچیس نومبر تک آپ نے یہ بھیج دینا ہے تو دوستو یہ تفصیل میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ ریلیونٹ کمنٹ کا جواب دیا جائے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈے تک دے اجازت اللہ حافظ